اللہ ناروال سے چودہ کلومیٹر پسرور سیالکوٹ روڈ پر ایک خوبصورت گاؤں علی پر سیدان شریف واقع ہے جو امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری کے نام سے جانا چاہتا ہے پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری کی خدمات نہ صرف اسلام پھیلانے میں پیش پیش تھی بلکہ آپ نے پاکستان بننے سے قبل قائد عظم محمد علی جناہ سے ایک ملاقات کے دوران انہیں بشارت دی تھی کہ آپ اپنی کوششیں جاری رکھیں انشاءاللہ پاکستان بن کے رہے گا 1935 میں لاہور مسجد پٹولیاں میں وہاں پر آپ کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں حضرت امیر ملت نے قائد عظم رحمت اللہ تعالیٰ سے فرمایا جس پر قائد عظم محمد علی جناہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ پہلے تو شاید مجھے یقین نہیں تھا کہ پاکستان بنے گا یا نہیں لیکن اب امیر صاحب نے فرما دیا ہے تو پاکستان ہر حال میں بن کے رہے گا امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری کو قیام پاکستان سے قبل ہندوستان کی علیگر یونیورسٹی میں بطور مہمان خصوصی بلایا کیا اور جب چندہ دینے کا وقت آیا تو آپ نے کہا آپ یونیورسٹی میں اسلامی کتب کے مضامین بھی شامل کریں تاکہ مسلمان بچے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم بھی حاصل کریں تو میں ہزاروں نہیں لاکھوں میں چندہ دینے کا اعلان کرتا ہوں آپ نے تحریک پاکستان کی کوششوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور لوگوں کو قائل کیا کہ وہ مسلم لیگ کو ووٹ دیں پیر سید جماعت علی محدث علی پوری کا مزار علی پور سیدہ زلا نارو وال میں واقع ہے جہاں آپ کے عقیدت مند پاکستان سمیت دنیا بھر سے آتے اور اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں آپ کی شخصیت شریعت و طریقت کا حسین امتزاج تھی آپ کی زندگی جہتے مسلسل سے عبارت تھی آپ نے دین اسلام کی تبلیغ و اشائد کے سلسلے میں بھرسگیر کے دور افتادہ علاقوں کا سفر کیا آپ کا روزہ مبارک کے ساتھ ایک خوبصورت مسجد بھی قائم ہے جس میں دیوار کے ساتھ مچھلی کا کانٹا بھی نصب کیا گیا ہے ہر سال لاکھوں ظاہرین آپ کے مزار پر نور پر حاضری کے لیے دنیا بھر سے آتے ہیں مچھلی کے چھتیر پر قائم مسجد میں سنگ مرمر کا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے یہ سنگ مرمر ہندوستان سے منگوایا گیا تھا جسے غیر ملکی ہنرمندوں نے بڑی مہارت اور خوبصورتی کے ساتھ مسجد میں نصب کیا ہے مسجد کے دیواروں پر ہاتھی کے دانتوں کو جوڑ کر خوب نقشنگاری کی گئی ہے جو دیکھنے والوں کے لیے دل فری منظر پیش کرتی ہے علی پور سیدہ میں ہر سال پانچ مئی کو آپ کا سالانہ عرص منایا جاتا ہے جس میں اندرون اور بیرونے ملک سے آپ کی عقیدت مند بہت بڑی تعداد میں شامل ہوتے ہیں